اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھی ملے لیا ہے ان کلمات کی پڑھنے والے کو کیاملک کے دل راضی کر دیں گے قسم کے نقصان تفاصل کے لئے آوزی قلیمت اللہ تعالیٰ بعد میں شوریمہ خلق ترجمہ میں اللہ تعالیٰ کی تمام کلمات دینی اسمائی و صحبات کی خنام میں آتا ہوں اس کی پیدا کرتا تمام چیزوں کے شرطیں فائدہ ان کلمات کی پڑھنے والے کو کوئی مؤسسی چیز نہیں کھٹے گی ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پاس شکھ کھولایا گیا کیا کہ بچوں نے کٹ لیا تھا آفر علم نے اور میں اگر یہ کلمات پڑھ لیتا تو بچوں خلق نہیں دھوچا سکتا تھا حدیث کروی حضرت صحیح بن صاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے کارباروں نے یہ کلمات دیکھ لیا تھے اور رضی اللہ پڑھتے تھے ایک دفعہ کارمی کی زبان دیکھو بچوں نے داس لیا تو ان کے کلمات کی پر کرتے کو تکلیف ٹاک نہیں ہوئی عظیم سے زلدیں حاصل ہوتی ہیں فائدہ جو شخص مغرب اور فجر کی نماز کے بعد روح پھیڑنے اور پاؤ مورنے سے پہلے دس مرتبہ یہ کلمات پہلنے اس کے لئے ہر کلمے کے بدلے دس نیکہ لکھی جاتی ہے دس مرتبہ مٹا دیا جاتے ہیں دس درچہ بلان کیا جاتے ہیں اور یہ کلمات اس کے لئے ہر ناپسندیتی اور شیطان میں دوسرے بچاؤ کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور شرک کے علاوہ کسی گناہ کی مجال نہیں ہوتی کہ اس کو حلاق کر ڈالے اور وہ کلمات پڑھنے والے لوگوں میں عمل کے اطلاع سے زیادہ افسر ہوتا ہے فیمائی ایک شخص کے جو اس سے آگے بڑھ جائے یعنی اس سے بیادہ کلمات کے خلاقہ یہ ہے کلمات کو دس مرتبہ پڑھنے سے تات عظیم خدیلتی ہاتی ہوتی ہے سات اکی خدیلتی ہوتی ہے نمبر ایک سو نیکہ میند ہے نمبر دوسو نام آف ہوتے ہیں نمبر دیس سو درچہ بلاند ہوتے ہیں نمبر چھار ہر قسم کی افادت سے حفاظت ہوتی ہے نمبر پانچ شیطان مردول سے حفاظت اور نمبر چھے سوائے شرک سے کوئی گناہ اس کو حالات نہیں کر سکیتا اور نمبر سات وہ اس دن سب سے افضل عمل کرنے والا ہوگا سوائے اس شخص کے جو اس سے بھی زیادہ پڑھیں میں جہنم سے اعدادی کے پروانت آت مرتبہ اللہ ہوا جننم ننار اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے پناہ حطا فرما فائدہ مفجر و مغربی عماد کی باتات مجبعین کلمات کا کہنے والا اس دن اگر مارجاہ تو جہنم سے پری ہو جائے گا سب سے افضل عمل سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدر ہی اللہ پاک ہے اس کی تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت ہوں میں جوال میں صبح شامس و مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے کیامت کے دن کوئی اس سے اس سے زیادہ افضل عمل نہیں جا سکتا سوائے اس کے جسے اس سے برابر یا زیادہ کیا ہو پانچ اوڑی ہماروں کی خواہدتی مرتبہ سبحان اللہ علیہ وسلم پانچ بڑے بیماریوں سے افضل فرماتا ہے جنموری جو دعا ماندہ پانچ بارس اور فالے سے افضل فرماتا ہے بدن یافت کتبہ رکبر و فکر صفات بیمارتبہ اللہ معافینی فی فتن یا لما معافینی فی سلم اللہ معافینی فی باتِ الاعیق لہنت اللہ مینی عوض بکن کفر والفكر اور اوض بکن عذاب لکب لاعیق لہنت تتمیہ رکھنگ جسے میں عفتنا دیفرمہ اللہ مرکانو میافتنے دیفرمہ اللہ ملیانت میافتنا دیفرمہ تيس وقت محمودنہ اللہ قفر من مبتلہ ہونیم اور فقر کا شکار ہونے سے تیری بنا جاتا ہوں میں قبر کی حضار سے تیری بنا جاتا ہوں تو اس میں کوئی معاف ہوتا ہی فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام اس دعا کو پڑا کرتے تھے اگر آپ کو یہ ویڈو اچھی لگتے تو ویڈو کی لائک و چینل کو ستکرات کرنے نہ بھیلے بھیلتے ہیں اگر آئے ویڈو کے ساتھ تکرے اللہ